آسٹوالے اپیسوڈ میں آپ لوگ نے دیکھا کہ چاپ ایک اکبار پڑتا ہے اور اس اکبار میں لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی رات کو جا کر بھوتنی کے سنگ سیلفی لے کر آئے گا اسے دس کروڑ روپے کا انام ملے گا اور یہی سوچ کر فرینکلین اور چاپ رات کو ساڑھے بارہ بجے جاتے ہیں بھوتنی کے سنگ سیلفی لینے کے لیے اور جب وہ رات کو جاتے ہیں تب ہی زوردار بارش چالو ہو جاتی ہے اور بادل گرج نہ لگ جاتے ہیں وہ پہاڑی پر پہنچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کسی نکلی بھوتنی کے سنگ سیلفی لے کر پیسے جیت جائیں گے تب ہی ان کے سامنے ایک اصلی بھوتنی آ جاتی ہے اور وہ بھوتنی فرینکلین کو ایک ڈریکولا بنا دیتی ہے اور چاپ کو فرینکلین بس مارنے کے لیے جاتا ہی ہے اس کے بعد اب آگے اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں چاپ اب یار میر کو سمجھنی آرہ بھائی فرینکلین تجھے ہو کیا گیا اب کسی بھی قیمت پر تُو نہیں بچے گا چاپ تو کتنی بھی کوشش کر لے بہت ہی بڑیا فرینکلین بہت ہی زیادہ بڑیا اب اس چاپ کا قصصہ ختم کرو اور اس کو بھی اپنے جیسا ڈریکولا بنا دو اب یار کلوے تُو پاگل ہو گیا سجمت پاگل میں پاگل نہیں ہوا اب میں ڈریکولا بن چکا ہوں اب یار میر کو لگتا بھائی میر کو اپنی جان بچانی پڑے گی اور میر کو اگر فرینکلین کو بچانا ہے تو میر کو سب سے پہلے خود بچانا ہوگا تب ہی تو میر فرینکلین کو بچا سکتا ہوں تو گائز میر کو لگتا ہے سب سے پہلے یہاں سے گاڑی لے کر جانے پڑے گا سوری کلوے اوے چاپ تُو کہا چلا اب میں چلا بھائی صاحب کیوں گاڑی کے ترے باپ کی ہے اب کسی کی بھی یہاں گاڑی کلوے سوری میں جا رہا ہوں کلوے اوے بھوتنی تیری آسی کی تیسی میں چلا اوے رک جا چاپ رک جا اب چاپ بھائی صاحب کہاں جا رہا ہے اب یار کلوے بھائی صاحب یار تو ایسی آواز میں مت بول میں روکنے پر مضبور ہو جاؤں گا اوے چاپ رک جا نا بھائی اوے پلیز بھائی کہاں جا رہا ہے تو اب یار کلوے میں نہیں رک سکتا بھائی اس وقت اب یار کلوے تو ایسی کیسے ہو گیا میرے کو یقین نہیں ہو رہا گائز ابھی تک میرے کو یار اپنے فرینکلن کے آواز سنائی دے رہی ہے اوے رک جا چاپ تو میرے بینہ ایسے کیسے بھاگ سکتا ہے چاپ تو بھول گیا یہ میری گاڑی ہے تو میری گاڑی لے کر نہیں جا سکتا اوپا یار کلوے ساری لیکن مجھے تیری بھی جان بچا دی اور خود کی بھی جان بچا دی ہے اسے لئے مجھے یہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے ابھی جا کر میں کسی ایسی آدمی کو دونتا ہوں اپنے کلوے نئی راب پہلے والا ابھی یار فرینکلن میں رک جا یار تیر کو بچا کر رہوں گا اور اس بھوتنی کی ایسی تیسی کر دوں گا یار یہاں تو اتنی رات ہو رہی ہے دور دور تک کوئی گاڑی بھی نظر نہیں یار یار میں کیا کروں ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے گھر چلتا ہوں اور صبح کا انتظار کرتا ہوں لیکن یار میں صبح کا انتظار رہی کر دکتا اس پتا چلا صبح تک پورا شہر قدم کر دیا یار اپنے فرینکلن کلوے نے ویسی بھی وہ پورا پورا اس بھوتنی کے قبضے میں ہے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یار اس کی جان بچانے کے لیے جلدی سے سب سے پہلے میں گھر چلتا ہوں میں گھر بس پہنچنے والا ہوں ہمیں گھر پر جا کر یار سب سے پہلے یہ سوچوں گا کہ میرے کو کس کی مدد لینی چاہیے بیسے یار تم لوگ یار کمنٹ میں بتا دینا کہ یار اس وقت سب سے زیادہ میرے لیے ہیل فون کوان ہونے والا ہے سب سے پہلے تو اس گاڑی کو یہی پر چھوڑو یار ابھی جلدی سے پہلے میں اندر چلتا ہوں ارے بائیسہ آلت کراب کر دی اپنے فرینکلن کلوے نے تو ایک کام کرتا ہوں سب سے پہلے تو اندر چلتا ہوں یار اسی زیادہ بارش ہو رہی ہے میرے کو سردی زمان نہ ہو جائے ارے یار یہ ساری کی ساری بارش آجی ہو نہیں تھی کیا ارے کہیں وہ کلوہ گھر پہ تو نہیں آگیا نہیں نہیں یار اکتی رات کو وہ اپنے گھر پہ کیوں آئے گا ہش بجیہ یار میں اب میں گائز ایک کام کرتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ میں کس کی مدد لوں تاکہ یار اپنا کلوہ واپس سے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے بے یار کس کی مدد لوں جوب بھاگیا تو اسے کیا لگتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں گا جوب بھاگیا تو کیا ہو گیا پورا شہر تو یہی پر ہے اور اس کو میں پوری آسانی سے کتم کر دوں گا اے وار ڈریکولا مجھے تم سے یہی امید تھی دھنیا بات ہم میں شہر میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا سب کو ڈریکولا بنا دوں گا بلکل میری طرح اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا چوب گیا تو کیا ہوا چوب جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بکرے ہیں اس دنیا میں اور اس میں سے کوئی ایک نہ ایک پکڑا تو میری پکڑ میں آ ہی جائے گا جوب بھاگیا تو کیا ہو گیا سارے پکڑوں کو میں جب اپنے قبضے میں کر لوں گا تب جوب کو بھی میرے قبضے میں ہونے کے لیے مجبور ہونا ہی پڑے گا بہت ہی زیادہ بڑیا اسی سوچ کے ساتھ تم لس اینٹوس کو ختم کرو گے فرینکلین فرینکلین نہیں ڈریکولا جب بھاہے ایرے میں کیسے فرینکلین کو ٹھیک کروں ایڈیا 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 ایک ایڈیا آگیا گا مجدیا جاہاں کیوں نہ میں گھوش ریسرچ سینٹر جاؤں جویسے صوبہ ہونے ہی والی ہے کس دیر میں لیکن میں صوبہ کا انتظار نہیں کرنے والا جو لوگ یہاں بھوتوں کو ڈھوڑتے ہیں بھوتوں کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے بھوتوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے ان لوگ کو شاہد یار ڈریکولا کے بارے میں پتا ہوگا اور اس والی بھوتنی کے بارے میں بھی یہاں پر یار ہم لوگ یار پیسے کمانے کے چکر میں سیلفی لینے کے لئے گئے تھے یار بھوتنی کے سنگ لیکن یار یہ تو ہمارا دوستی بھوت بن گیا یار ڈریکولا بن گیا اپنا کلوہ فرینکلن اسے لیے یار مجھے لگتا ہے گھوش ریسرچ والوں کے پاس جانا پچھائیے مجھے ایک کام کرتا ہوں صبح کا انتظار نہیں کرتا میں جلدی سے ابھی چلتا ہوں لیکن یار وہ کتے کو گھسنے دیں گے اندر پتا نیار لیکن میں پھر بھی جانے والا ہوں قائلز تم لوگ ایک کام کرو یار فٹا فٹ سے جا کر یار ویڈیو کو لائک کر دو اور ساتھ میار چینل کو سبسکرائب کر دو تاکہ یار وہ لوگ مجھے اندر گھسنے دیں فٹا فٹ سے جا کر یار لائک اور سبسکرائب کر کے پہلوہ لیکن پرس کر دو چلو گائز جلدی سے چلتا ہوں گھوسری سرچ سینٹر جیسے میرے کو راستے یادش آئے ہیں بتانی یار میں کبھی گیا بھی تھن یوں اس کے بارے میں میرے دوست نے بتایا تھا یہ کام کرتا ہوں ہاں پر جانے کی میں کوشش کرتا ہوں ارے وہاں یار یہ کس کا گھر ہے بڑا چمک رہا ہے چھوڑے یار میرے کو گھر تھوڑ نہ دیکھنا ہے میں جلدی سے چلتا ہوں گائز گھوسری سرچ سینٹر کے لیے کہیں وہاں پر کلوہ نہ پہنچ جائے بھا یار بھائی سب میں ادھر کی سائیڈ آ چکا ہوں سارے کے سارے لائک سینٹر میں بڑی شانتی ابھی تک تو اس نے تباہی مچانا چالوں نہیں کیا ہے لیکن یار میں گھوسری سرچ سینٹر بس پہنچ نہیں والا ہوں وہ جہاں تک یار ادھر ہی ہونا چاہیے یار میرا دوست ایک بار لے کر گیا تھا مجھے ادھر ہی کہیں تو اپاہ کدھر چلا گیا یہ ارے ہاں ہاں ادھر ہی تو ہے وہ گھوسری سرچ سینٹر بڑی سی بیلڈنگ تو اس کی جلدی سے چلتا ہوں گائز میں ادھر کی سائیڈ بھاس یار وہ کلوہ تباہی نہ مچانے لگ جائے شہر میں اگر اس نے تباہی مچانا شروع کر دیا نہ بھائی کوئی بھی نہیں روک پائے گا ہاں گائز یہی ہے گھوسری سرچ سینٹر والوں کی بیلڈنگ جلدی سے چلتے یار اندر زیادہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ارے بھائی ساب سنو یار جلدی سے ارے کوئی ہے بھائی کوئی ہے کیا اوکے سو گائزار تم لوگ دیکھ پا رہے یار میں اندر آ جگا ہوں گھوسری سرچ سینٹر کے بینا کسی سے پوچھے اب بھائی ساب کتنے ساری ڈرور رکھے ہیں یہاں پر کتنی ساری چیزیں رکھے ہیں اور بھائی کتنی ساری فائلیں رکھی ہیں یہاں پر کوئی آدمی نہیں ہے کیا ارے وہ رہے یار آدمی وہ رہے چھپتا ہوں میں پہلے تو اب بھائی لیکن میں چھپنے کے لیے تھوڑنا ہے ان سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں سنو بھائی سنو ارے یہ کون اواز لگا رہا ہے ارے میں آواز لگا رہا ہوں ادھر دیکھو نیچے نیچے ارے پسند یار کون چلا رہا ہے ارے بیوکوف کے بچے نیچے دیکھو نیچے ارے یہ ڈاگی کو کس نے اندر آمیں دیا ارے بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے ارے یہ ڈاگی بولتا بھی ہے ارے ہاں میں بولتا ہوں میری بات سنے بہت زیادہ ضروری کام ہے میری بات سن لو ارے بتا بیٹا بتا کیا ہوا بیٹا اب تو میرے کو بیٹا کہہ رہا ہے ارے ہم میں تو ایسے ہی سب سے کہتا ہوں اب وہ سب چھوڑی یار بات سن میرا فرینکلن کل ہوا تھا کون تیرے بچے کا نام تھا اب پاگل ہو گیا ہے کیا ایک انسان تھا فرینکلن نام کا اور بھائی صاحب یار ہم لوگ ایسے ہی بھوت تنی سے ملنے گئے تھے اور یار وہ خودی بھوت بن گیا ارے ایسا تھوڑنا ہوتا یار اب یار ایسا ہوا ہے ارے ہاں سر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے بھوت پکڑوں میٹر میں تھوڑے ریز آ رہے تھے اور تھوڑے سگنلز بھی آ رہے تھے کہ ہماری شہر میں بھوتوں کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے ارے کیا بات کرے ہو اب دیکھ 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 یہ بھوت کہیں پہاڑی کی طرف نظر آ رہے ہیں اور کم سے کم دو سے تین بھوت ہیں اب ہاں بھے جس میں سے ایک بھوت تیار میرا دوستی ہے ارے لیکن بتاؤ گے وہ بھوت بنا کیسے ارے یار بہت ہی زیادہ لمبی کہانی ہے ایکچولی میں ہم لوگ نیار اکبار میں دیکھا تھا کہ جو بھی بھوت کے سنگ سیلفی لے کر آئے گا اس کو دس کروڑ روپے انعام ملے گا اچھا تو تم انعام کے لالچ میں چلے گئے اب ہاں انعام کے لالچ میں چلے تو گئے لیکن رات کو اب رات کو یار موسم کراب ہو گیا اور ساتھ میں تگڑی بارش بھی ہونے لگ گئی بجلی بھی کڑکنے لگ گئی اور ہم تو سوچ رہے تھے ایسی جھوٹ موٹ کی بھوتنی لگا کے اور جھوٹ موٹ کا کسی بھی انسان کو بھوتنی کہہ کے اور فوٹو کچھا کے لے لیں گے دس کروڑ لیکن ہمیں کیا پتہ تھا اصلی بھوتنی مل جائے گی اور اچھا اور تم نے پھر اصلی بھوتنی کے سنگ سیل فی لی اور ہاں اور میرا کلوہ یار وہ ڈریکولا بن گیا یہ تو بہت زیادہ بڑی دکت ہو چکی ہے ارے ہاں سر بہت زیادہ بڑی دکت ہو چکی ہے اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھوتنی دھیرے دھیرے شہر کی طرف بڑھ رہی ہے کیا بات کرے ہو ہاں اس میں سے بھوتنی نہیں جس ڈریکولا کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کتہ وہ ڈریکولا دھیرے دھیرے شہر کی اور بڑھ رہا ہے ابا ہاں وہ میرا کلوہ یا وہ کہہ رہا تھا پورے شہر کو برباد کر دے گا وہ تو میرے کو بھی ڈریکولا بنانے والا تھا لیکن میں بچ کے بھاگ گیا اور شہر میں تباہی مچنا تھوڑی ہی دن میں چالو بھی ہو جائے گی سر ہمیں کچھ کرنا تو ہوگا ہی لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ابا یار میرے کو بھی نپا دبائی کچھ تو کرو یار مجھے لگتا ہے ہمیں بہت زیادہ تگڑی ہائی لیول کی میٹنگ کرنے ہوگی لیکن سر ہائی لیول کی میٹنگ سے کیا ہوگا ہمیں سب سے پہلے شہر کی لوگوں کو بچانے ہوگا لیکن شہر کی لوگوں کو بچائیں گے کیسے وہ تو دھیرے دھیرے بس بڑھتا ہی جا رہا ہے ابا یار تم لوگ اسے مار نہیں سکتے کیا پاگل ہو گئے ہو گیا ڈریکولا بوتنی اتنا آسان نہیں ہے مارنا بہو یار ویسے بھی میرا کلو ہے میں اسے مارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا یار جلدی سے ٹھیک کرو نا اسے ارے ہاں یار رک جا رک جا کچھ آئیڈیا تو سوچنا پڑے گا ہی اب اس شہر کا میں کیا حل کروں گا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا پورا شہر تباہ کر کے رکھ دوں گا اے ٹیکسی والے اے گاڑی والے باہر نکل تیری زندگی کا یاکھری دین ہے چل 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 جل جا پوری طریقے سے میں ہوں ڈریکولا سب کو جلا کر راہ کر دوں گا اسی طریقے سے آج پورا کا پورا شہر جلنے والا ہے جل تو بھی ہاں ہاں تو بھی جل باہر نکل تیری گاڑی بھی جلا دوں گا میں ارے تو کیسے نہیں جلا بے رک تو ایسے کیسے نہیں جلا جل 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 تجھے جلنا ہی ہوگا کوئی بھی نہیں بچنے والا کیونکہ شہر کے اندر آ چکا ہے ڈریکولا اور سب کو میں جلا جلا کر اپنے جیسا خطرناک دکھنے والا ڈریکولا بنا دوں گا بھاگتا کہاں ہے رک جا تو بھی بن جا ڈریکولا بن تو بھی بن کوئی بھی نہیں بچے گا سب کے سب جل کر راکھ ہونے والے ہیں میرے چھونے سے ہی کوئی بھی جل جائے گا کوئی بھی نہیں بچے گا دیکھو جرہ یہ بائک جلے گی کیا جہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہیں پر آگ لگ جاتی ہے اور ساتھی میں جس گاڑی پر میں بیٹھوں وہ گاڑی بھی بری طریقے سے جل جاتی ہے اور اس گاڑی کا بھی کھیل ختم ہو جاتا ہے جیسے اس گاڑی کا کھیل ختم ہو گیا اور کوئی گاڑی ہے کیا روک لے بائک روک اپنے روک لے گاڑی روک اپنے بھے کیوں روکوں بھے گاڑی اپنی ہے بھے کیونکہ تیری گاڑی جل کر راکھ ہونے والی ہے اور تیری گاڑی ہی نہیں تو بھی جل کر راکھ ہونے والا ہے یہ دیکھو دا برننگ کار اس طریقے سے پورا لوسینٹوس ہی دہن ہو جائے گا اور اس لوسینٹوس میں کوئی بھی گاڑی کوئی بھی انسان کوئی بھی گھر نہیں بچنے والا کیونکہ پورے لوسینٹوس کی گاڑیوں سارے گھروں کو میں ختم کروں گا اور کوئی بھی نہیں بچنے والا کچھ اس طریقے سے چاپ تو تو بچ گیا لیکن کیا تو شہر کو بچا پائے گا اگر یہ ویڈیو چلے گے تو ویڈیو کا جا کر لائک کر دینا ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کو بات بیل ویڈیو پرس کر کے والی نوٹیفیشن آن کر دینا اور تم لوگ اگر یہ ویڈیو میں مزا آیا ہو تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے گائز کل پائے